میرے سو خدا مند کا شکر اس کے قدوس نام کی تعریف و تمجید عبدالعباد ہوتی رہے اور ہم اسی طرح خدا مند کے قدموں میں جھکتے رہیں اس کے حضوری میں آتے رہیں اس کے کلام میں سے سیکھتے رہیں کیونکہ یہ بہت بھلا ہے خدا مند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چھونا دنیا سے الگ کیا تاکہ ہم اس کے کہلائیں اس کے بیٹی اور بیٹیاں کہلائیں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے وقت کے لئے خدا باپ نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ سکیں میرے ساتھ دیکھئے گا پرانے اہد نامہ میں سے یہ سایہ نبی کا صحیح پہ اس کا نامہ باپ اور اس کی چھٹی آیت کا پہلا حصہ میں خدا کے کلام سے تلاوت کروں گی اس لئے ہمارے لئے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا خدا کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کی خاص برکت ہو آمین خدا کا شکر ہو میرے ساتھ جب میں اس آیت پر غور کر رہی تھی تو دو لفظوں نے مجھے جکڑ لیا میں ان کو کچھ گہرے طور پر جب جاننے کے لئے بائبل کو کھول رہی تھی سرچ کر رہی تھی تو تولد ہونے کا جو میننگ ہے وہ بھی مجھے ملا اور بخشے جانے کا جو مطلب ہے وہ بھی مجھے کلام میں سے ملا کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو گہرائی سے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو خدا کا پاک روح بھی ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم اچھے سے جو کچھ بھی خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ سکے اس کو سمجھ سکے اور دوسروں کو بھی سکھا سکے تولد ہونے کا مطلب ہے پیدا ہونا یعنی کہ ایک لڑکا جو ہے وہ پیدا ہوا اور جب اسے انگلیش کی بائبل میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہے پیدا ہونے کا مطلب ہے بان ہونا اور بخشے جانے کا مطلب ہے گیون یعنی کہ خدا باپ نے اپنا بیٹا جو ہے وہ ہمیں بخش دیا اور ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا پیدا ہونے کے طور پر یسول مسیح کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک بشر کے طور پر ایک انسان کے طور پر پیدا ہوا لیکن جب ہم بخشے جانے پر گوھر کرتے ہیں کہ خدا نے پاک یہوا نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں رہائی پائیں اور مقلسی پائیں اور خدا مند میں پاک یہوا نے جب ہمیں اپنا بیٹا دے دیا تو وہ پورے کا پورا بخش دیا ہمیں اور بخشے جانے کا مطلب ہے وہ چیز جس کے ہم نہ تو لائک ہوتے ہیں نہ ہم حق دار ہوتے ہیں لیکن چیز وہ ہمیں مفت میں مل جاتی ہے خدا باپ نے پورے طور پر اپنے بیٹی کو ہمیں بخش دیا اور اس کی پدائش کے حوالے سے تو ہم سب چانتے ہیں ہمیں آج کل کرسمس ڈیس چل رہے تھے ہم نے بہت کچھ سیکھا بہت کچھ نئی باتوں کا اضافہ ہوا ہمارے نالش میں بہت سارے خدا کے خادموں نے اس پر روشنیں ڈالی اور ہم نے خدا کی یسو المسیح کی پدائش کے حوالے سے کافی کچھ سیکھا اس کے لئے ہم خدا مند کا شکر بھی ادا کرتے ہیں تو خدا مند نے جب اپنا بیٹا ہمیں بخش دیا ہے تو میرے عزیزو ہم اس کے حق دار نہ تھے بلکہ خدا مند خدا یسو المسیح ہمیں مفت بخشا گیا یہ خدا باپ کی پہترانہ شفقت تھی کہ اس نے اپنا بیٹا ہمیں بخش دیا اور ہمارے لئے ایک لڑکا جو ہے وہ اس دنیا میں آیا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا مند یسو المسیح جی صرف ایک انسان ہے میرے عزیزو اگر وہ صرف انسان ہوتا تو وہ صرف پیدا ہی ہوتا وہ بخشا نہ جاتا اس کا پیدا ہونا ایک انسان کی حسیت سے ضرور تھا کیونکہ اس کے بارے میں پرانے اہدامہ میں یہ پیش گوئیاں کی گئی تھی کہ آنے والا آئے گا جو ابلیس کے سر کو کچھلے گا اور پرانے اہدامہ میں بہت سارے حوالہ چاہت میں ہمیں اس کے بارے میں تعلیم ملتی ہے اور پچھلے ہی دنوں ہم نے ابرانیوں کے ختمے سے سیکھا تھا یسول مسیح نے خود کہا کہ ورکوں میں میرے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے یعنی کہ کلام میں کتابوں میں میرے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں آؤں گا میرے آنے سے پہلے سے ہی میرے آنے سے بیشتر سے ہی میرے بارے میں دنیا کو بتا دیا گیا کہ میں کس طرح آؤں گا کماری مریم سے پیدا ہوں گا کماری سے پیدا ہوں گا اور خدا روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوں گا کیونکہ اس میں کسی مرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سو خداوند کا کلام جو ہے وہ اس کی تزدیق کرتا ہے اور ہمیں یہ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ خداوند یسو المسیح با حصیت بشر پیدا ہوا اور با حصیت خدا کا بیٹا ہمیں بخش دیا گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں اگر یہ سایہ کی کتاب اس کا ساتھاں باپ چودمی آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی اب دیکھیں جو خداوند یسو المسیح کے نام دیئے گئے ہیں کتاب مقدس میں بائبل میں وہ ایسے ہی نہیں دیئے گئے ان کے پیچھے خدا کا کوئی مقصد خدا کا کوئی پلان ہے ایمینویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ اور خداوند یسو المسیح جب ہمیں بخشا گیا خدا کا بیٹا جب اس دنیا کو بخش دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا بخش دیا گیا خدا باپ نے اپنا نچوڑ ایک ایک چیز ایک ایک صفت جو ہے خدا باپ کی وہ اس نے اپنے بیٹے میں سمو دی اور بیٹا اس دنیا میں آیا اور اس نے باپ کے منصوبے کو پورا کیا کتنی بڑی بات ہے کہ خدا خود آ گیا بہت سارے لوگ اس پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کر لیکن میرے عزیزو ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جتنا ہمارا ایمان سادہ ہوگا ہم خدا کو اسی ایمان سے اچھے طور پر سمن سکتے ہیں اگر ہم بہت ساری ڈیپ سٹیڈی میں جاتے ہیں یا بہت ساری دنیا بھی چیزوں کو لے کر بائبل کی سٹیڈی کرتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں الچھن میں ڈال دیتی ہیں لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سادگی کے ساتھ خدا کے کلام کو سیکھیں تو جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے ہمیں اسی کو پورے طور پر لینے کی ضرورت ہے سو آج ان دو لفظوں نے میری توجہ اپنی طرف جو ہے وہ کی اور میں نے اس پر غور کیا اور جب میں نے دیکھا تو واقعی یہ دو لفظ جو ہیں تولد ہونا اور بخشا جانا بہت کچھ معنی اپنے اندر رکھتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ چیز سے سکھاتے ہیں میرا ایمان ہے کہ خدا مند سننے والوں کو ضرور اس سے برکت دے گا تو اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور آگے اس میں ضرور بڑھیں گے اور پھر اس پر تھوڑا سا غور کریں گے خدا مند ہم سب کو بڑی برکت دے آمین موسیقی